ایٹی ایم سے ہوتے ہیں یہ دس کام کوئی بینک نہیں بتاتا گراہ کو کو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو بیسیز جانکاری سے پہلے ونس اگین بیری بیری گوڈ مورننگ تو یو آل میں وکاس کمار سنگ اپنے چینل بینک این فین انفو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے آجے رو جب بھی بات آتی ہے ایٹی ایم کی تو ارکتر لوگ یہی مانتے ہیں کہ اس سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں تو ایسے ایٹی ایم کا سب سے جوری کام تو یہی ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو کیس مہیا کرایا جا سکے حالانکہ ایٹی ایم کا استعمال اور بھی بہت سارے کاریوں کے لیے کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں آپ ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے ساتھ ساتھ کون کون سے دس کام کر سکتے ہیں نمبر ون پیسے نکال سکتے ہیں یہ تو خیر ہر کسی کو پتا ہے کہ ایٹی ایم سے پیسے نکالے جا سکتے ہیں جو اس کا مکھے کار ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایٹی ایم کار یعنی ڈیویٹ کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کو اس کا پین یاد ہونا چاہیے ایٹی ایم کارڈ کو ایٹی ایم میں ڈال کر آپ اپنے کھاتے سے پیسے نکال سکتے ہیں نمبر دو بائیلنس چیک کر مینی اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ایم سے بہت سارے لوگ اپنا اکاؤنٹ بائیلنس چیک کر سکتے ہیں آپ ایٹی ایم پر جا کر یہ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ نے پچھلے کچھ دینوں میں کیا کیا ٹرانجیکشن کیا ہے وہیں مینی اسٹیٹمنٹ میں آپ اپنی آخری دس ٹرانجیکشن دیکھ سکتے ہیں نمبر تین کارڈ سے کارڈ پر پیسے ٹرانسفر بھارتی ایسٹیٹ بینڈ کی ویب سائٹ کے انسار آپ ایک ایس بی آئی ڈیویٹ کارڈ سے دوسرے کارڈ پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے جریعے ہر روز چالیس ہجار روپے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے اس کے لیے بینڈ کی طرف سے کوئی چارج نہیں لیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا اپنا ایٹی ایم کارڈ ہونا چاہیے آپ کو اپنا پن پتہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی جسے پیسہ بھیجنا ہے اس کا کارڈ نمبر پتہ ہونا چاہیے نمبر چار کریڈٹ کارڈ کا بھکتان ایٹی ایم کے جریعے آپ کسی بھی ویجا کارڈ کا بھکتان کر سکتے ہیں یا ویجا کارڈ کا بقایا بھکتان ہو سکتا ہے حالانکہ اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا کارڈ ہونا جہوری ہے اور آپ کو اس کا پن بھی یاد رکھنا ہوگا نمبر پانچ ایک کھاتے سے دوسرے کھاتے میں پیسے ٹرانسفر آپ ایٹی ایم سے اپنے ایک آنٹ سے کسی دوسرے کے آنٹ میں بھی پیسے بھیج سکتے ہیں ایک ایٹی ایم کارڈ سے ادھک سے ادھک سولہ ایک کارڈس لنک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بس اپنا کارڈ لے کر ایٹی ایم پہنچنا ہوگا اور بینہ کسی چنتہ کے پورے سرچہ کے ساتھ آپ پیسے ٹرانسفر کر سکیں گے نمبر چھے جیبن بیما کے پریمیم کا بھکتان ایٹی ایم کا استعمال کر کے آپ جیبن بیما کے پریمیم کا بھکتان بھی کر سکتے ہیں LIC, HDFC, Life اور SBI Life جیسے تمام انسورنس سیوہ دینے والی کمپنیوں نے بینکوں کے ساتھ ٹائی اپ کر لیا ہے اس کے تحت آپ ایٹی ایم کے جریے اپنے جیبن بیما کا پریمیم پوری سرچہ کے ساتھ چکا سکتے ہیں اسی نمبر یاد رکھنا چاہیے اور ایٹی ایم کاڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے نمبر ساتھ چیک بوک کی ریکویسٹ اگر آپ کی چیک بوک بھر جاتی ہے تو نئی چیک بوک جاری کروانے کے لیے آپ کو بینک جانے کی جوڑت نہیں ہے اس کے لیے آپ ایٹی ایم جا سکتے ہیں اور یہی سے نئے چیک بوک کی ریکویسٹ دے سکتے ہیں یا چیک بوک سیدھے آپ کے ریسٹرڈ ایڈریس پہ پہنچے گی نمبر آٹھ بل کا بھکتان ایٹی ایم کا استعمال کر کے آپ اپنے کسی یوٹلیٹی بل کا بھی بھکتان کر سکتے ہیں حالانکہ آپ ہر کسی بل کا بھکتان نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پہلے یہ چیک کرنا ہوگا کہ جس بل کا بھکتان کرنا ہے اس کمپنی نے بینک کے ساتھ ٹائی اپ کیا ہے یا نہیں آپ کو بھکتان کرنے سے پہلے بیلر کو بینک کی بیب سائٹ پر جا کر ریسٹرڈ بھی کرنا ہوگا خیف آج کل اس کا استعمال بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ یو پی آئی کے دوارہ ہی بل کا بھکتان کیا جا رہا ہے نمبر نو موبائل بینکنگ کے لیے ریسٹیشن ویسے تو آج تک تمام بینک ایک کاؤنٹ کھولتے ہی انٹرنیٹ بینکنگ اور موبائل بینکنگ شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ کی موبائل بینکنگ سکریے نہیں ہے تو آپ اسے ایٹی ایم پر جا کر ایکٹیو کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ پہلے سے مل رہے موبائل بینکنگ کی سیوہ کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے بینک جا کر دی ریسٹرڈ بھی کر سکتے ہیں نمبر دس پین بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنے ایٹی ایم کارڈ کا پین بدلنا چاہتے ہیں تو یہ سفدہ بھی آپ کو ایٹی ایم پر مل سکتی ہے کئی بار لوگ پین اس لیے بدلتے ہیں کیونکہ یہ کسی دوسرے کو پتا چل جاتا ہے وہیں کچھ کچھ سمیہ پر آپ کا پین بدلتے رہنا ایک اچھی عادت ہے جس سے آپ سائیور فراڈ کے خطرے سے بچے رہ سکتے ہیں تو آپ سبھی بھی اپنے ایٹی ایم کارڈ سے ایٹی ایم مسین کے اوپر اس دس طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں اینڈنگ آف دہ سیشن سیوا کی سماپتی سبسکرائب کے باری ہے تھانکیو تھانکس تھانکس